اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اپنا گھر ناظرین یہ رستہ جاتا ہے میرے گھر کو آپ کہیں گے یاوارہ سا لڑکا پتہ نہیں کس سمت اور کہاں چل دیئے یہ کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے ناظرین میرے ساتھ جوڑی رہیے آج میں آپ کو دکھاؤں گا اپنا گھر جی ہاں اگر آپ میرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں میرے ساتھ اس دیاد کے منظر سے گزرتے ہوئے میں آپ کو لے جاتا ہوں اپنے گھر ناظرین صبح کا منظر ہے پرندے چہچ چا رہے ہیں گن گنا رہے ہیں ذکرِ ربی میں مصروف ہیں یہ دیکھیں یہ کھیت بھی لے لہا کر ذکرِ خدا ذکرِ مصطفیٰ کر رہے ہیں میرا تو زوگ چاہ رہا ہے کہ ذکرِ خدا اور ساتھ ذکرِ مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں چلو میں چلتا ہوں اپنے گھر کے سمت ناظرین آپ کہیں گے یہ لڑکا پتہ نہیں کیسے سمت چل دیئے کہاں لے کے جانا چاہتا ہے ناظرین میں آپ کو اس دنیا میں جو میرا آخری مقام ہے میرا جو گھر ہے میں آپ کو اس سمت لے کے جانا جا رہا ہوں ناظرین سامنے آپ کہیں گے درخت نظر آ رہے ہیں یہ کون سے گھر لے کے جانا چاہتا ہے ہان جی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے گھر اس دنیا فانی میں جو میرا آخری گھر ہے وہ ہے قبرستان قبرستان آیا کریں قبرستان آنے سے ایک تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جسم فانی ہے اس کو فنا ہے اور بقاہ اس کو ہے جس نے اتباع محمد کی اللہ کے فرمانات کو اپنی زندگی میں اہٹ کیا یہ ہیں وہ خبور ان کے نیچے پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی ہم تو خیر کی امید رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ قبرستان ہے یہ میرے گھر کے بلکل پاس ہے یہ صبح کا منظر ہے نماز فجر ادا کی اللہ نے تفیق کے یہ تفیق تا فرمائی کہ اپنوں کو ملنے کے لئے سوہ سوہ آگیا میں یہ ہے قبرستان یہاں میرے اپنے مزہود ہیں اس قبرستان میں ان کے پاس آتا ہوں ان سے قرآن پاک ان کی خبور پر فاتحہ خانی ختم پاک یہ دیکھیں درخت یہ سبح کا منظر ایک بھائی وہ بھی آئے ہوئے ہیں یہ میرے باو اجداد کی خبریں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے یہ میری قبر دادا جان کی قبر ہے یہ دادی جان کی قبر یہ قبر فپا جان وہ قبر فپا جان یہ تقریبا ہمارے باو اجداد کی خبور ہیں اور اہلِ محلہ تقریبا تب کی سب کی تدفین ادھے ہی ہو چکی ہے اور ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے ناظرین کچھ ایسا کر کے جائیں وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس ورنہ مرنے کے لئے تو سب ہی آئے ہیں کچھ ایسا کر کے جائیں حضرت علی فرماتے ہیں موت قبلان تموتا مرنے سے پہلے مر جائیں زباکار یہ الگ زندگی ہے مرنے سے پہلے مرنے کی اس میں اپنے نفس کو مارنا ہے اپنے خواہشات کو مارنا ہے اس میں آپ نے اتباع محمد کرنی ہے اللہ کے فرمانات کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ زندگی اور اگلی زندگی جو قبرستان سٹھنے کے بعد ہوگی میدانِ حشر میں ہم جمع ہوں گے وہ اور زندگی ہے اصل زندگی وہی زندگی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوام ملے آپ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں تو زباکار کچھ ایسا کر جائیں کہ لوگ کہیں ایک شخص گزرا ہے ایک گیا تو ایک شخص ہے لیکن اس میں شخصیت تھی کچھ ایسا کر کے جائیں بعد از موت لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں آپ کی قبر میں قروڑ ہاں رحمتوں کا نزول ہو یہ دیکھیں پرندے چہ چچا رہے ہیں گن گنا رہے ہیں کچھ ذکرِ مصطفیٰ میں کچھ ذکرِ خدا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی تفیق عطا فرمائے بس نکلتا فاتح خانی کے لئے تو سوچا ایک ویڈیو کیوں نہ شوٹ کر لی جائے یہ ہماری اصل زندگی ہے ہم نے مرنے کے بعد ادھر آنا ہے تو خدارہ قبرستان آیا کریں قبرستان آنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جسٹ عارضی طور پر ہم ادھر آئے ہوئے امتحان کی تیاری کے لئے پھر ہمارا امتحان ہوگا تین سوالات پر مشتمیل ہوگا جب ہم کوچ کریں گے فرشتے ہمارے منتظر بیٹھے ہوں گے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور یہ جو شخص بیٹھا ہے سامنے رخِ وَدُّوحَ وَاللَّيْلِ کے ذُلفوں والا تو اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو یا اللہ ہمیں ہماری آنکھوں کو وہ بصیرت عطا کر جب پوچھا جائے یہ شخص کون ہے پوچھنے سے قبل ہی ہم کہہ دیں میں تو مر کے ہی اسی خاطر آیا ہوں کہ اس شخص کا دیدار کر سکوں اس نبی کا دیدار کر سکوں رخِ وَدُّوحَ کا دیدار کر سکوں رخِ مصطفیٰ اقبال نے کہا تھا کہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ نہیں ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزمِ خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساز میں نہ کسی کی بزمِ خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساز میں ذوکار اقبال کے اسی کلام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ یہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کہ یہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لحو کلم تیرے ہیں جب آقا علیہ السلام سے وفا کر لوگے تو آپ کے ہاتھ میں کلم بھی تھما دیا جائے گا لحو بھی تھما دیا جائے گا پھر اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا جیسے چیننگ کرنا آپ کو اختیار حاصل ہوگا سرطھ صرف اتنی ہے کہ اپنی زندگی کو مصطفیٰ علیہ السلام کی خاطر قربان کر دو اپنی نفس کو مار ڈالو پھر آپ کو دوام بخشا جائے گا پھر آپ کا فنا ہونا بھی بقا میں شمار ہوگا ناظرین میں اجازت چاہتا ہوں والسلام